ایک بار بھولے بابا سمیہ پاربتی نے کہا کہا بھولے بابا آگے چل کے یہ رام قطعہ تمہاری جب لوگ کہیں گے اور سنیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ رام جی کی سینہ کتنی تھی گنتی لکھ دو بھولے بابا نے کہا پاربتی جی رام جی کی سینہ کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے پاربتی جی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی ارے کہا ہم جانتے ہیں نہیں ہو پائے گی ارے کہا مہاراج آپ جاؤ وہ جا کر کے گنتی کرو اور لکھ دو اپنی رام قطعہ میں کہ اتنے بندر بھالو اتنی سینہ تھی بھولے بابا آئے رام جی کی سینہ میں پہنچے لکھا رام جی سے کہا بھولے بابا ہم تمہاری سینہ کی گنتی کرنے آئے رام جی بھولے بہت اچھی بات ہے بھگوان نے حنوان جی کو آگیا دی کہا جاؤ حنوان ہماری پوری سینہ میں یہ گوشنا کر دو کہ جتنے بندر بھالو ہیں سب سو سو کی لائن لگا کر کے کھڑے ہو جائیں گننے میں پریسانی نہیں آئے گی حنوان جی کا ایک منٹ میں صاحب کو بتا دیا سب لوگ سو سو کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ اب یہ بیچار کرنا جتنا بھی سنسار میں ہم اور آپ ہیں منس ہیں سب کا بیچار الگ الگ ہے سب کا گیان الگ الگ ہے سب کا بیویک الگ الگ ہے ایک جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہم کو لگتا ہے ہمارے جیسا گیان ان کو کیوں نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے جیسا یہ کیوں نہیں ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہو پائے کیوں منڈے منڈے مطر بھنہ ہر کسی کی بدھی الگ الگ بیویک الگ الگ بیچار الگ الگ ہوتے ہیں اب بندر بھالو کھڑے لائن میں ہیں اب بیچار ہونے لگا ایک دوسرے سے پوچھا کیوں آپ یہ یہ بتاؤ یہ سو سو کی لائن کہہ لگائی جا رہی ہے ایک نے کہا ہماری بیچار میں آ رہا ہے کہ راج پتی آئے یعنی بھولے بابا اور وہ اس لیے آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ انام دیں گے پرسکار بندروں نے کہا بھئی کیا پرسکار دیں گے بولے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ آ کر کے یہ دیکھیں گے پہلے کہ جو سب سے تگڑا ہوگا بلوان اس کو زیادہ انام ملے گا کہا بات ٹھیک ہے بیچاری تو ہو رہے تھے اب سبھی بندر اکڑ کے کھڑے ہیں کہ ہم تگڑی دکھائی دیں انام ہم کو زیادہ مل جائے بھولے بابا نے جنتی شروع کر دی ایک دو تین ایسا اور پیچھے سو تک چلے گئے اور جب سو تک بھولے بابا پہنچے تب تک یہاں ایک سے لے کر کے پچاس سو اور ستر اسی تک کی لوگ سب اداس ہو گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئیہ ہم اور آپ کو یہ نام تو ملی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے پیچھے والوں کو یہ نام مل رہی ہے جو سو کے لگوا گئے ہیں اسی کے بعد ان کو یہ نام مل رہی ہو گئی کہاں بات بلکل ٹھیک ہے اب ہمارا تو نمبر نکل گیا تب تک کسی سمجھدار بندر نے کہا بھی نمبر نہیں نکلا ہے بولے کیوں بولے اس سائل سے جنتے ہوئے بھولے بابا آ رہے ہیں اب دوسری لائن کو وہاں سے جنتی ہو رہی ہے تو اس لائن سے نکل کے اس لائن میں کھڑے ہو جاؤں تو دس پچاس بندر نکل کے اس لائن سے اس لائن میں کھڑے ہو گئے تو جب تک بولے بابا پیچھے کی طرف جاؤں ان سے اس لائن کے نکل کے اس لائن میں کھڑے ہو جاؤں گنتی کرتے رہے بولے بابا پریسان ہو گئے یہاں تک کی بولے بابا گنتی نہیں کر پائے لوٹ کر کے آئے مئیہ پاربتی نے پوچھا کہاں پروہ گنتی ہو گئی تو بولے بابا گنتی نہیں کر پائے پاربتی نے پوچھا گنتی ہو گئی تو بولے بابا نے ایک بات کہی بولے ہم تو گنتی نہیں کر پائے لیکن آگے چل کے کوئی گنتی کرے تو اسے کیا کہا جائے گا بولے بانر کٹ کے ارے امہ میں دیکھا بانر کٹ کے امہ میں دیکھا سو موں رکھے جو کرنے سہے دیکھا بانر کٹ کے امہ میں دیکھا سو موں رکھے جو سرنے چاہی لے بولے بابا بولے بابا نے کہا باربتی جو رام جی کی سینہ کی گنتی کرے وہ موں رکھ تو رام جی کی سینہ کی گنتی نہیں ہو پائی اتنی بسال سینہ تھی رام جی تو یہ بچار کرو کہ جب رام جی کی سینہ اتنی بسال ہے اور ایک ہٹنا اور آپ کو بتا دیں مہا بھارت میں ہم نے سنا ہے کہ جب مہا بھارت کا ید سو ہونے والا تھا بھیم کے من میں بات آئی کہ لنکا جائیں اور لنکا سے اپنی موسی کو لبا کر کے لائیں بھیم کی موسی تھی یہ مندو دری بھیم لنکا پہنچے مندو دری کو پرنام کیا مندو دری نے کہا کیسے آئے بھیم ارے کہا موسی ہمارے یہاں بہت بڑا یود ہونے والا ہے مہا بھارت کا بہت بسال ہے مندو دری نے کہا کتنے لوگوں کا یود ہو رہا ہے کتنی ہے سینہ بولے ہم کورو کی اور پانڈو کی سینہ ملا کر کے اٹھارہ اکچھونی سینہ ہے کورو بہت بڑا یود ہو رہا ہے اٹھارہ اکچھونی سینہ کا یود تو مہا بھارت میں شریفیاش جی نے اٹھارہ اکچھونی کی گنتی لکھ دیئے کہ کتنے ہاتھی کتنے پیدل آدھی ایک میں ہوتے ہیں اکچھونی میں اس میں گنتی لکھی ہے تو بھیم نے سمجھا کی جب ہم ایسا کہیں گے تو مندو دری سوچے گی بھائی بہت بڑا یود ہو رہا ہے اٹھارہ اکچھونی سینہ کا یود ہو رہا ہے اس لئے ہم سوچے موسیقو لیوالا یود دیکھیں مندودری نے کہا بھیم اب کیا جائیں تمہارے ساتھ کوئی بڑا یودنی ہو رہا ہے بھیم نے کہا بڑا یودنی ہے اٹھا راک چھوڑی سے ناکہ بھیم نے کہا اس کے پہلے کوئی بڑا یود ہوگا ہے اس سے کہیں مندودری نے کہا بھیم ہماری لنکا میں ایک یود ہو چکا ہے اور وہ اتنا بڑا یود ہو ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی گنتی ہے ہی نہیں اچھا کتنے لوگ تھے یود рач والے رام کی سینہ میں اور راور کی سینہ میں تو مندودری نے کہا گنتی تو نہیں ہو پائی اور رام vanity کے سینہ کی گنتی ہم نے آپ کو بتائی کہ رام جی کی سینہ کی گنتی تو بھگوان بھولے بابا نہیں کر پائے راور کے سینہ کی بھی کیلتی نہیں ہو پائی تو مندودری نے بھیم کو بتایا کہا ہمارے ہاں جب یود ہوا وہ لنکا میں جب یود ہوا کچھ گنتی کرنے والے تھے لنکا میں جب یود ہوا تو کچھ لوگ گنتی کر رہے تھے تو بھیم نے کہا کیا بتایا ان لوگوں نے کتنی سینہ ہے رام کی اور راوڑ کی تو مندوداری نے کہا لنکا میں جب یود ہوا کچھ گنتی کرنے والے تھے اور تم دونوں کا کورووں کا اور پانڈووں کا مندوداری کہہ رہی ہے اور تم دونوں کا جتنا دل ہے اتنے تو باجے والے تھے لنکا میں جب یود ہوا رہا تھا تو جتنا تمہارا کورو اور پانڈووں کا یود ہونے والا ہے اٹھاراک سونی سینہ کا اتنے لوگ تو باجے بجا رہے تھے ہماری لنکا میں بھیم کا افیمان دور ہو گیا گجب ہو گیا اتنا بڑا یود تھے کہا مندوداری کو پرنام کر کے بھیم باپس چلے اور جیسے لنکا سے باہر نکلے بھیم کو ایک تالاب دکھائی گیا ہے بہت بڑا تالاب بھیم نے سوچا اسنان بنا لے اور جیسے بھیم گئے اسنان بنانے کے لیے اس تالاب میں اور تھوڑے ہی اندر گئے تو بھیم دوب گئے کتنا بڑا یودھا بھیم اس تالاب کے اندر ڈوب گئے ویچارے گھبرا کر کے باہر نکل آئے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا کہا بھیا یہ تالاب تو بڑا گہرا ہے اس کو کیسے بنایا گیا کس نے بنایا تو ویچارے جو تالاب کے کنارے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھیم سے کہا مہاراج یہ کسی نے بنایا نہیں ہے یہ اپنے آپ بن گیا تالاب بولے کیسے بن گیا اپنے آپ ارے کہا مہاراج ہمارے اس لنکا کے تو بھیم سے ان لنکا کے بتانے والی لوگوں نے کہا مہاراج ہماری لنکا میں مہاراج راور تھے اور ان کی ایک بھائی تھے جن کا نام تھا کمکرن اور بھگوان شریع رام نے جب کمکرن کو مارا تو کہا کمکرن کی کھوپڑی یہاں پر گری تھی اور یہ اس کمکرن کی کھوپڑی میں تالاب بن گیا پرین سوڑو سنکر کمکرن اتنا بڑا بھلوان تھا کہ جس کی کھوپڑی میں تالاب بن گیا اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مہاراج یہ جھوڑ بول رہے آپ تو یہ ایک پستک نکلی ہے گورک پر پریس سے ہنمان پوددار کے یہاں سے اس کا نام ہے ہنمان انک اس میں آپ پڑھ لینا اس میں ایک اتھا لکھی ہے کہ کمکرن کی کھوپڑی میں لنکا کے باہر تالاب بن گیا تھا اور بھیم اس میں دوب گئے تو کتنے بڑے بڑے یودہ تھے بھیم کا احیمان کیور ہو گیا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پانڈاؤں اور کورووں کا یودہ بہت بڑا ہے ہم لوگ بڑے بڑے یودہ ہیں لیکن اس کے پہلے کی یودہ تو دیکھو تو یہ لنکا کی بات تو آج بتا رہے تھے آپ کو کس سمدر پر پول بن کے جیسے ہی تیار ہوا رامنی سرکار پول کے اوپر کھڑے تھے جامند کو بلائیا کہا یہ پول تو بہت چھوٹا ہے ہماری سینہ کتنے دن میں نکل پائے گی اور پول بننے میں کم سے کم پات دن لگ گیا ہے کہیں کہیں پات دن کا ورنہ ہے کہیں سات دن لگا ہوا ہے کہ پول سات دن میں تیار ہوا پانت دن میں تیار ہوا پول بننے کے تیار ہو گیا رامنی سرکار نے کہا کہا جامند یہ پول بہت چھوٹا ہے سینہ جلدی نہیں نکل پائے کتنے دن میں نکل جائے گی جامند نے کہا پروہ کم سے کم پندرہ جن لگ جائیں گے